نمشکار ساتھیو کھٹر سرکار کے سی ای ٹی کے جنجال نے ہریانہ کے نوجوانوں کے بھوشے پر بلڈوزر چلا دیا ہے کھٹر سرکار شریمان منورلال کھٹر اور دوشن چوٹالا جی نے ہریانہ کے یواؤں کی زندگی بلڈوزر کے نیچے ڈال کر برباد کر دی ہے ہم نے دیکھا آئے دن کس پرکار سے سی ای ٹی میں دھاندلی ہوتی ہے common entrance test of common exploitation test بن گیا تین بار کھٹر سرکار revised result سی ای ٹی کا نکال چکی اور جب چار اگست کو سپریم ہائی کورٹ کی ایک سنگل بینچ نے سی ای ٹی کا revised result خارج کر دیا تو گروپ چھپن اور گروپ ستاون کی ہزاروں پوسٹوں کا ریٹن ایگزام جو ہونا تھا وہ بھی تل گیا پرنتو آنن فانن میں ہائی کورٹ کی ڈیویزن بینچ کو گئے اور چھے اور سات اگست کو یعنی کل اور آج کل گروپ ستاون اور آج گروپ چھپن کا پیپر لیا گیا جو کمال کی بات ہے وہ یہ دیکھئے یہ کل کا گروپ ستاون کا پیپر ہے اور یہ گروپ چھپن کا پیپر ہے جو آج آج لیا گیا ان دونوں کے اندر یہ سو پرشنوں کا پیپر ہے اور اکتالیس سوال ریپیٹ سوال ہیں اکتالیس سوال سو میں سے یعنی ہیرا فیری گڑ بڑ جھالا بلکل ساف ہے جو کھٹر سرکار کے چہتے لوگ ہیں انہیں بتا دیا گیا کہ کل کا پیپر کا جب آپ پڑھ لو تو آج وہی آئے گا سو میں سے اگر اکتالیس سوال کومن ہیں تو پھر پیپر کروانے کا لاب کیا ہے یہ پہلی بار نہیں کیا کھٹر سرکار نے ایچ سی ایس کے اگزام میں بھی پہلے اور دوسرے دن اٹھتیس سوال کومن پائے گئے تھے بار بار یہ ہیرا فیری اور گڑ بڑ جھالا جو ہو رہا ہے یہ یواؤں کے بھوشے پر بلڈوزر چلانا ہے اس سے کم نہیں سی ای ٹی کے جنجال میں پہلے انہیں الجھایا اور سی ای ٹی کا ریوائز ریزلٹ جو آج بھی پرشن چن کے گھیرے میں ہیں اس کا پورا نتیجہ ہائی کوٹ سے نرنے ہوئے بغیر پیپر کروا دیئے اور ان پیپر میں اکتالیس سوال ریپیٹ کر دیئے کھٹر صاحب ہماری سیدھی سیدھی مانگ ہیں نمبر ایک گروپ چھپن اور گروپ ستاون کی ہزاروں پوسٹوں کے لیے چھ اور سات اگستیانی کل اور آج لیا ہوا پیپر برخواست ہونا چاہیے رد ہونا چاہیے نمبر دو جس ایگزامینر نے بھی ان دو دنوں میں یہ دو پیپر سیٹ کیے ہیں اور ایجنسیز نے انہیں بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے ان پر اپی آر درج ہونی چاہیے اور ایچ ایس ایس سی ہیرا فیری سانٹھ گانٹ سرویس کمیشن کو ترنت پر بھال سے برخواست کیا جانا چاہیے ایچ ایس 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 کے چیئرمن اور ممبرز کو ایف آی آر درج کر ہتھکڑی لگا کر گرفتار کیا جانا چاہیے اور شریمان منورلال خٹر جی اور شری دوشن چوٹالا جی جو آئے دن لاکھوں یواؤں کے بھویشے سے کھیل رہے ہیں ان کی سندگد بھومی کا کی ایک سٹنگ ہائی کورٹ جت سے جانچ ہونی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایچ ایس میں 38 کوششن ریپیٹ ہو گئے اب دو دن میں 41 کوششن جو ہیں گروپ 56 گروپ 57 کی بھرتیوں میں ہو گئے تین تین بار سے ایٹی کا ایکزام ریوائز ہو گیا یہ درشاتہ ہے کھٹر سرکار کے نکمے پر اور ناکاراپن کو نہیں نکمے پن ناکاراپن کے ساتھ ساتھ پھیرہ پھیری ساتھ گانٹ اور بچوں کے بھوشے پر بلڈوزر چلانے کی شریمان کھٹر اور شریمان دشن چھوٹالا کی دربھاونا کو درشاتہ ہے اگر ان میں تھوڑی سی بھی گیرت بچی ہے تو آج ہی ان دونوں کو اپنے پد سے استیفہ دے دینا چاہیے کوئی سوالہ پوچھنا چاہیے دیکھیں لیگل پروسیڈنگز کے بھی اب کوئی معنی نہیں رہے ہائی کورٹ کی کھنڈ دو ججوں کی کھنڈ پیٹ نے اگزام کا رزلٹ گوشک کرنے سے انکار کر دیا پر اگزام کروانے کی عزازت دے دی کیوں کھٹر صاحب کیا جلدی تھی راتو رات دوبارہ پیپر کروانے کی جب جو آدھار ہے پیپر کا کومن اینٹرینس ٹیسٹ اس کا ریوائز رزلٹ گلد ہے اور اب جب پیپر بھی لیے گئے تو اس میں اکتالیس سوال کومن ہے اکتالیس سوال کومن دینے کا کیا مطلب ہے چہیتوں کو پاس کرو گنی یعواؤں کو پیل کر دو یہ سیدھے سیدھے ماملہ اب مکہ منتری شری منہور لال کھٹر اور شری دشن چوٹالا کے دوار پر پہنچتا ہے ان کی یہ ناکاراپن یا نکمہ پن نہیں ان کی بھومی کا سندگد ہے اور ایچ ایس ایس سی نے یہ جانبوجھ کر کیا ہے ایچ ایس ایس سی کے چیئرمن اور ممبر صاحبان کو یہ گلتی نہیں ہے یہ جانبوجھ کر کیا گیا بھوشے سے کھلوار ہے انہیں برخواست کر گرفتار کیا جانا چاہیے میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کھڑگے صاحب راہل گاندی جی نے جو کہنا تھا وہ ہمیں کہہ دیا اور اس کے بعد اپچارک طور سے ہمارے پرباری دیپک باوریہ جی نے آپ کو بریف کر دیا مجھے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے ایک سوال صرف اپر ہاؤس سے ہے کل کہا جا رہا ہے ادھیادیس پر راہل جی کے بھاسن سے کانگریس کی طرف سے اکٹیسز کی شروعات ہوگی کل کیا نجارہ رہے گا دیکھئے پرجا تنتر کی سب سے بڑی آواج ستے کی سب سے بڑی گون شری راہل گاندی جی کو نریندر موڈی جی نے کچھ سمیے کے لیے گیر کانونی طریقے سے جبرن سنسط سے باہر تو کر دیا پر سنسط کے گلیارے سونے تھے کل جب شری راہل گاندی جی کی سنگھ گرجنا گونجے گی سنسط کے گلیاروں میں تو موڈی سرکار کی جباب دہی سنشت ہوگی بے روزگاری پر مہنگائی پر ڈوپتی ارثویہ وستہ پر نفرت کے ماحول پر کسانوں کے ہنن ہوتے ادھکاروں پر اس سی ایسٹی او بی سی کے ساتھ ہوتے اتیچار پر دیش کے یوہاں اور مہیلاؤں سے ہوتے بھید بھاو پر اور انتظار کریے کیونکہ اب موڈی سرکار بچ نہیں پائے گی دھنے والا وہ اپنا راجنیتک اور مانسک دونوں سنتولن کھو بیٹھے ہیں اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں انوراک تھاکور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ چین نے جو بھارت کی سرجمی پر قبضہ کیا ہوا ہے ایک سال سے ادھک سے اسے موڈی جی کب چھڑوائیں گے کب ڈیپسان پلین سے پینگونگ سو لیک ایریا سے ارناشل پردیش میں جو ہمارا علاقہ ہے اس سے چین کو واپس کھدیڑیں گے کرپیا کر کے پہلے اس کا جواب دیجئے کیونکہ چین شبد بولنے سے پردھان منتری ڈرتے ہیں راحل گاندھی نہیں